بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انڈر سیکشن 540 سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ ہر کرمینل کورٹ کو اختیار ہے کہ کسی انکوائری یا ٹرائل یا کوئی بھی کرمینل پروسیڈنگز جو کہ سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ کے تحت چل رہی ہو کسی بھی سٹیج پر کسی بھی شخص کو بطور گواہ طلب کر سکتی ہے خواب ایسا شخص جو ہے بطور گواہ پہلے پیش نہ ہوا ہو یا ایسا شخص ہو جس کو پہلے اگزیمن کر لیا گیا ہو دین اس کو دوبارہ طلب کر کے اس کو اگزیمن کیا جا سکتا ہے یا عدالت ایسے شخص کو جس کی بابت اس کے ذرن میں عدالت کو یہ معلوم ہو کہ وہ فلان جو شخص ہے وہ ایک میٹریل وٹنس ہے اہم وٹنس ہے اور اس کی شہادت اس ٹرائل کے اس کاروائی کے یا اس انکوائری کے منصفانہ فیصلے کے لیے بہت ضروری ہے عدالت اندر سیکشن فائف فورٹی سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ اس کو طلب کرے گی اس کو اگزیمن کریں گی یا اگر پہلے اگزیمن ہوا ہے تو اس کو ری اگزیمن کرے گی دوبارہ کار طلب کر کے اس کو ری اگزیمن کرے گی یہ پاور اس کوٹ کی جو ہے ایمپل پاور ہے اس کو بہت زیادہ اختیارات اس حوالے سے دیئے گئے ہیں سیکشن پانچ سو چالیس سی آر پی سی میں سیکشن پانچ سو چالیس سی آر پی سی کے تحت گواہ کو طلب کرنا اور مواد کی تعمیل کے حوالے سے اس کو اگزیمن کرنا بنیادی طور پر سیکشن پانچ سو چالیس اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ سواب دیدی نویت کا ہے جس کے تحت عدالت کسی بھی شخص کو بطور گواہ طلب کر سکتی ہے اپلیکیشن پہ بھی بلا سکتی ہے یا اس خود نوٹس بھی لے سکتی ہے دونوں صورتیں اس کے پاس موجود ہیں جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ منڈیٹری ہے ضروری نویت کا ہے جس کے تحت کسی شخص کو بطور گواہ جانچنے اس کو اگزیمن کرنے یا اس کو بلانے کا احتیار عدالت کو انتہائی احتیاط کے ساتھ یعنی عدالت یہ سمجھتی ہو کہ اس کا بلائی جانا اور اس کو اگزیمن کیا جانا اس انکوائری ٹرائل یا اس پروسیڈنگ کے منصفانہ فیصلے کے لیے ضروری ہے اس کا دوسرا حصہ بہت ہی زیادہ ضروری نویت کا ہے میٹریل وٹنس کو جب بھی بلانا ہے عدالت نے دیکھنا ہے کہ واقعہ یہ ایک میٹریل وٹنس ہے اور اس کا بلائی جانا فیصلے کے لیے ضروری ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2017 پی سی آر ایل جے پیش ٹو نائنٹی فور میں عدالت کا ثواب دیتی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بطور گواہ طلب کر سکتی ہے اور اگزیمن کر سکتی ہے یا اگر کوئی شخص پہلے سے طلب کیا گیا ہے تو اس کو دوبارہ طلب کر سکتی ہے اور اس کو دوبارہ ری اگزیمن کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل جے ٹو تھاؤزن سکسٹین آزاد جمہ ون کشمیر کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیچ ون ہے ایک کریمنل ٹرائل کورٹ پابند ہے کہ وہ گواہ کے لیے شہادت طلب کرے کیونکہ وہ شہادت فیصلے کے منصفانہ انجام کے لیے لازمی ہے اور سی آر پی سی ایٹنگ نائنٹی ایٹ سیکشن پائن سو چالیس کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس ٹرائل اس کاروائی یا اس پروسیڈنگ کے منصفانہ فیصلے کے لیے فلاں میٹریل ویٹنس کا آنا ضروری ہے تو وہ سوابدیدی اختیار کے تحت اس کو بلا سکتی ہے یہ بات ہی اکٹر ہوتی ہے 2016 سی آر ایل جے پیچ ہے ڈبل سکس سیون میں اگر کسی کریمنل انویسٹگیشن کے اندر کوئی نقص ہے تو عدالت ہاتھ پہ ہاتھ درے نہیں بیٹھتی اسے سچ جاننے کے لیے باختیار کرنے والی تمام جو سیکشنز ہیں وہ مختلف قوانین اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں حتیٰ کہ سیکشن پانسو چالیس سی آر پی سی انہی دفعات میں سے ایک ہے جو سچائی جاننے کے لیے ایک عدالت کو کسی بھی مرخلے پر خواب و انکوائری ہے ٹرائل ہے یا کوئی پروسیڈنگ ہے کسی بھی مرخلے پر امپاور کرتی ہے کہ وہ اگزیمن کرنے کے لیے کسی بھی بیٹریل وٹنس کو طلب کر سکتی ہے اور اس کا طریقہ کا آر جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب استغاسے کی طرف سے یا ملزم کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آجائے یا عدالت از خود بھی از خود نوٹس کر سکتی ہے کیونکہ یہ عدالت کی امپل پاور ہے کہ کسی بھی شخص کو طلب دوبارہ طلب اس کا معاینہ اور اس کا دوبارہ معاینہ کر سکتی ہے پانچ سو چالیس جو ہے اس کو امپاور کرتی ہے اگر اپلیکیشن انڈر سیکشن پانچ سو چالیس بھرائے اضافی شہادت دی جاتی ہے تو عدالت سرسری طور پر یہ کہہ کر خارج نہیں کر سکتی کہ گواہ کا ذکر چالان میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے چالان میں نہیں ہے تو اس مینز وہ بلائی نہیں جائے گا یا یہ کتی صورت نہیں عدالت کہہ سکتی کہ درخواست جو ہے پانچ سو چالیس میں دین خواہ استغاسہ دے رہا ہے یا ملزم دے رہا ہے وہ تاخیر اسے دی گئی ہے کسی بھی سٹیج پر پرو کسی بھی سٹیج پر کسی بھی برخلے پر قانون کہتا ہے کہ دی جاؤ سکتی اور تجویز کردہ شہادت سے مقدمہ استغاسہ میں کمی کو پورا کرنے کا اگر کوئی ایسا لکونہ فیل کرتی ہے دین تو وہ کرے گی لیکن اگر یہ ایک بہانے کے طور پر نہیں لے گی کہ اگر استغاسہ لے کے آ رہا ہے یا ملزم لے کے آ رہا ہے تو وہ اپنے لکونہ سو پورا کر رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسا جواز بلازمی ہونا چاہیے جو جس واضح کرے کہ واقعہ ہی ایڈیشن ایویڈنس کے ذریعے لکونہ کو فیل کیا جا رہا ہے اور ایک کریمنل پروسیڈنگ کے اندر مثل پر موجود جتنا بھی میٹریل ہے اس سب کو موائنہ کرنے کے بعد یہ عدالت کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ کیا جو تجویز کردہ شہادت ہے اس کا موائنہ مقدمے کو منصفانہ طور پر فیصل کرنے میں اس کا ڈسین کرنے میں کس حد تک سود مند ہوگا بہت احتیاط کے ساتھ اپنی پاور کو کوٹ استعمال کرتی ہے اور اس یہ بات انٹرپیٹ کی گئی پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن تھرٹین سپریم کورٹ اف پاکستان پیج ون سکس زیرو میں اور اس تغاثہ میں عدالت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام گواہان کو طلب کرے جس بندے کے بیانات آرڈی پولیس نے طلب لکھ لیے ہیں ون سکسٹی ون میں تو لازمی نہیں ہے کہ تھب کو طلب کرے صرف ان گواہان کو طلب کیا جا سکتا ہے جن کو اس تغاثہ نے انڈر سیکشن وان سیونٹی تری کی جو ریپورٹ ہے چالان اس میں اپنے موقف کی ہمایت کے لیے بطور گواہ پیش کیا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی نائنٹین ایٹی سکس ایسی ایم آر پیج وان سیونٹی سکس سیون جب ایک مجسٹریٹ یا ایک کوٹ کریمینل کوٹ جو ہے وہ اپنے سامنے کریمینل فائل کی جو صفحہ مثل پر مواد ہے اس کو غور کرے گی اور دیکھے گی کہ یہ جو مٹریل وٹنس جس کو بولایا جانا اپلیکیشن انڈر سیکشن فائی فیفٹی فور میں مانگا گیا ہے یا جس کو بولایا جانا دالت سمجھتی ہے کہ ضروری ہے وہ مثل کو سٹڈی کرتے ہوئے یہ بات دیکھے گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے پارچن ہو کے سوچنا چاہیے کہ کیا اس مٹریل وٹنس کو بولانا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے لازمی ہے اور اس کی فیصلہ آن میرٹ کرنے کے لئے اس مٹریل وٹنس کو بولایا جانا لازمی ہے اور اس کو بولانا اور اس کو اگزیمن کرنے کے پلس اینڈ نیگٹیو جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق پھر کوئی سپیکنگ آرڈر جاری کرنا چاہیے جو انصاف پر مبنی ہونا چاہیے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی پی ایلی نائیٹی نائیٹی فور لاہور ہائی کورٹ پیج ہے سیون زیرو فور میں اور اس سے پہلے پی ایل ڈی نائیٹی نائیٹی فائیو سپریم کورٹ آف پاکستان پیج سکسٹی ٹو میں اس بات کو انٹرپیٹ بھی کیا جاتا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ون سیونٹی ٹھیک میں مکمل چلان کے بجائے عبوری چلان جمع کروا دیا جاتا ہے بعد میں مکمل چلان جمع کروا جاتا ہے بعد کے پیش کردہ مکمل چلان کے اوپر عدالت انڈر سیکشن فائیو فورٹی سی آر پی سی ایٹی نائیٹی ایٹ مزید شہادت بتاہل کر سکتی ہے مزید اپلیکیشن مزید شہادت ہے اس کا طلب کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائیٹی نائیٹی سیون ایمیل ڈی پیج ون ٹریپل فائیو دیکھیں سٹیچوٹ واضح کر رہا ہے کہ استغاثہ یا موظم ایٹ اینی سٹیج کسی بھی سٹیج مقدمہ کے کسی بھی مرخلے پر اپلیکیشن انڈر سیکشن فائیو فورٹی کسی مٹریل وٹنس کو بلانا اور اس کو اگزیمن کرنے کے لیے داری کر سکتا ہے حتیٰ کہ قانون کہتا ہے کہ استغاثہ کی شہادت کے خاتمہ ہو چکا ہو استغاثہ کی ساری شہادت ختم ہو گئی ہے لیکن انصاف کے اگر حالات مقدمہ اس کی اجازت دیں تو پھر بی مٹریل وٹنس کو جب عدالت دیکھتی ہے کہ فلاں بندہ رہ گیا ہے فلاں وٹنس جوہا نہیں آس سکا ہے اس کو بلائی جائے یا فلاں چیز رہ گئی ہے اس کو ریکال کیا جائے دوبارہ بلائی جائے دوبارہ اگزیمن کیا جائے اور یہ عدالت کا ایمبل پار ہے عدالت کے بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی سیون پی سی آر جی پی سکس ٹو ایٹ میں اور سیکشن پانچ سو چالیس کے تحت گواہان کو طلب کرنا دوبارہ طلب کرنا ان کا بیان ریکارڈ کرنا عدالت کا یہ اختیار اس قدر وسی ہے کہ عدالت کو وسی اختیارات اس لیے دیئے گئے ہیں کہ وہ انصاف کو قطی صورت ناپید نہ ہو جائے انصاف کا خاتمہ نہ ہو جائے اور مقدمے میں کوئی فنی پچیدگیاں پیدا نہ ہو جائے فار دا سیک آف جسٹس انصاف کی فرامن کے لیے اکسیس ٹو جسٹس کو ایزی کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ عدالت کو باہتیار کیا جا رہا ہے اتنا وسی کیا گیا ہے اتنا ایمپل پار اتنی وسوسط کے ساتھ دی گئی ہے کہ قانون یہ چاہتا ہے کہ عدالت جو ہے مٹریل وٹنس کو بلا سکتی ہے مٹریل وٹنس کو ایکسیمن کر سکتی ہے یاد رکھی گا کہ عدالت کا کسی مٹریل وٹنس کو عدالت گواہ کے طور پر طلب کرنے کا جو اختیار ہے کسی فریق کی درحاظ پر مشروط نہیں ہے خطی صورت ایسا نہیں ہے کہ پانچ سو چالیس کی اپلیکیشن آئے گی تو پھر ایسا اختیار دین استعمال کہ دے ایسے شخص کی گواہی مقدمے کے فیصلے کی لازم ہے تو کسی اپلیکیشن کا کوئی انتظار نہیں ہے بلکہ عدالت از خود بھی اس کو بلا سکتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2001 پی سی آر ایل جے پیج ہے 2031 اے میں جہاں تک اپلیکیشن انڈر سیکشن پائنٹ سو چالیس کسی مٹریل وٹنس کو کال کرنے کے لیے یا ریکال کرنے کے لیے اگر گواہ کی تلبی پر اتراز نہ کیا جائے جب اپلیکیشن آئی ہے تو محال پارٹی اس کی تلبی پر اتراز نہیں کرتی تو ایسے حکم کو رویین میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب اپلیکیشن آئی ہے تو چیلنج نہیں کیا گیا چیلنج نہیں کیا گیا تو ایٹو مین آپ مان گئے ہیں اگر آپ نے گواہ کی تلبی پر اتراز کیا ہے اور اتراز کو سبمٹ کروا دیا ہے اور عدالت میں اتراز گواہ کی تلبی کی اپلیکیشن کی سبمٹ ہو گیا دن کوئی آئیسہ آرڈر آگیا ہے جس کی وجہ سے اس کو بلا لیا گیا ہے دن اس کے خلاف دن آپ نگرانی میں جا سکتے ہیں اگر اتراز نہیں کیا گیا دن نگرانی میں نہیں جا سکتے لیکن گواہ کو طلب کرنے کی درہاست کو اگر رد کر دیا جائے آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں انڈر سکشن پانسو چالی سی آر پی سی کے فلا جو بندہ ہے وہ میٹریل وٹنس ہے اس کا بلا جانا کرینے انصاف اس لی ہے کہ مقدمے کے فیصلے کو میرٹ پر کرنے کیلئے اس کو بلانا لازمی ہے اور جائج صاحب جو ہیں وہ اپنی ایمپل پار کا استعمال ہی نہیں کرتے وہ کہتے نہیں بلا جا سکتا جب وہ اپلیکیشن رد ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف پھر روین میں جائیں گے آپ یہ بات باقیدہ انٹرپیٹ کی گئی ہے انیل آر نائٹین نائٹی ون کریمینل ڈائجسٹ پیش سی 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 سکس میں پریاد رکھ گا انڈرس سکشن پانچ سو چالی سی آر پی سی کے تحت اڈیشنل ایویڈنس کی درخواست پر فیصلہ دیئے بغیر مقدمے کا فیصلہ کرنا اڈیشنل ایویڈنس کی اپلیکیشن آگئی وہ پینڈنگ پڑی ہے جائیں صاحب کو جلدی پڑی ہے اس نے مقدمے کا فیصلہ زابطہ فوجداری کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے بلکہ زابطہ قانون جو ہے خلاف قانون ہے الیگل ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے قانون کی نظر میں ایسے فیصلے کا اور اس کو قطعی صورت ایکزیکوٹ بھی نہیں کروائے جا سکے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1990 پی سی RLJ پیج ہے 113 اور اگر لکونا اس کو فیل کرنے کے لیے پراسیکوشن اپلیکیشن دیتی ہے تو دین انڈرسیکشن 540 ایسے گواہن کو طلب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ لکونا کو فیل کیا جا رہا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 PCI RLJ پیج ہے 439 میں 540 اتنی زیادہ اچھی ایمپل پاور ہے اور اتنی زیادہ وسیع ہے کہ کسی دستاویز کو خاص طور پر بائٹ کالر کرائمز جو ہیں ان کے مقدمات میں کسی دستاویز کو ایکزیبٹ کروانے کے لیے جو اس داکومنٹ کا جو ریکارڈ کی پر ہے یا جو تحریر کا نیندہ ہے اس کو بطور گواہ انڈر سیکشن پانچ سو چالیس طلب کروائے جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جی ٹو تھاؤزن سکسٹین لاہور ہائی کورٹ پیج ون شہادت اگر ملزم کے وکیل کی ادب مجودگی میں کلم بند کی گئی جرہ کا موقع نہیں دیا گیا دین اپلیکیشن ری ایکزیمن کے لیے انڈرسکشن پانچ سو چالیس اگر دی جاتی ہے فوری طور برقبول کی جانے شاہی یہ یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤزن ففٹین پی ایس سی سی ایر ایل پیج ہے سکسٹی تھری یاد رکھے گا کہ پراسیکیوشن جن جن گواہان کو ترق کر دیتا ہے تو پراسیکیوشن کے ترق کیے گئے گواہان کو انڈرسکشن پانچ سو چالیس سی ایر پی سی پہلے اس کو ترق کر چکا ہے اب ان کو پانچ سو چالیس ایڈیشن ایویڈنس میں اگر آپ اس کو اپلیکیشن دے کے ترق کروانا چاہتے ہیں تو انڈرسکشن پانچ سو چالیس سی ایر پی سی ترق کرتا پراسیکیوشن کے جو گواہان ہیں ان کو طلب نہیں کیا جا سکتا اور یہ عام طور پھر ایک بڑی غلطی ہے جو ہمارے ہاں آئے روز ہوتی اور کانسٹیوشنل پورس میں اس کو پورا ٹھیک کیا جاتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2006 وائل آر پیش ہے 2820 میں اور 2013 اگر دورانے تفتیش کسی گواہ کا بیان نہیں ریکارڈ کیا یا کوئی گواہ دورانے تفتیش پیش ہی نہیں ہوتا then اس کو انڈر سیکشن 540 اپلیکیشن دے کے طلب نہیں کروائے جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 پی سی آر جی پیش ہے 1 2 3 میں اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ ملزم خود گواہ پر جرہ کر لیتا ہے اگر ملزم نے خود اپنی مرضی سے گواہ پر جرہ کی ہے خواہ قانون یا زیوم کرے گا کہ ملزم کی جرہ اور ایک وکیل کی جرہ کرنے میں بہت فرق ہے جرہ وہ جو ہو گئے اب ملزم دوبارہ پانچ سو چالیس کی اپلیکیشن دے کہ گواہ ہن کو دوبارہ طلب نہیں کر سکتا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 1992 پی سی آر جی پی چھ ہے وان ٹو تری زی رو میں اور پراسیکیوشن کے لکونہ اس کو فل کرنے کے لیے اڈیشنل ایویڈنس کی صورت انڈرسیکشن پانچ سو چالیس سی آر پی سی ری ایمینیشن کے لیے اگر بلائی جانا مطلوب ہے تو قانون کہتا ہے کہ قطعی صورت لکونہ فل کرنے کے لیے نہ بلائی جائے ایسے گواہ ہن کو یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے بیسیوں کے اصلاح اور 2009 وائل آر پیج 486 ہے اور 2008 پی سی آر آر جی پیج 1364 ہے تو دوستو یہ چند باتیں تھیں جو سیکشن پانچ سو چالی سی آر پی سی کے تیت پاور ٹو کال اینڈ اگزیمن کی جو ایک ٹرائل کوٹ کو اختیار ہے ہمپل پاور ہے کہ وہ کسی مٹریل وٹنس کو کسی بھی مرخلے پر بلا سکتی ہے اس کو اگزیمن کر سکتی ہے اور حتیٰ کہ ری کال دوبارہ بھی بلا سکتی ہے اور دوبارہ بھی اگزیمن کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے چند ایک باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ نے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں آپ کو شکریہ سکتا جو کچھ باتیں روی میگی حسیر موسیقی جو موسیقی چکھ سکتا گیا اور اگزیمند باتیں باتیں